اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا ناظرین اردو زبان میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ ایک کہاوت ایڈیم ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آج اگر مٹن بریانی بننے سے بچ گیا تو کل بن جائے گی اس کی مٹن بریانی فیوچر تو بکرے کا دیکھیں کڑائی میں نا کڑائی میں یا تو اس کی نہاری بننی ہے یا اس کے کباب بننے ہیں یا تو اس نے پھر بریانی بننی ہے یہ اس کا فیوچر ہے اس پہ یہ محاورہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یعنی کہ وہ چیز جو ہونی ہی ہونی ہے اس پہ یہ ایک ایڈیم کہا جاتا ہے جیو پولٹکس میں ریجنل کنفلیکٹس میں بھی دنیا کی اندر کئی کئی بکرے ایسے ہیں جس کی آج نہیں تو کل بریانی بننی ہے البتہ ان بکروں کی ماں اس وقت خیر ضرور منا رہی ہیں ایسے میں کچھ بکرے ہمارے اس ریجن کے اندر بھی گھومتے گھامتے نظر آ رہے ہیں جن کی کبھی نہ کبھی بریانی بن سکتی ہے کبھی بھی بن سکتی ہے ایک تو تائیوان کی جو موجودہ پرو امریکہ ریجیم ہے یہ بکرہ ہے یہ دیکھیں تائیوان جو ہے نا اسٹرٹیگلی کسی پوزیشن میں یہ ہے نہیں اپنے آپ کو چائنہ کے اندر یعنی انیکس ہونے سے روکنے کے لیے اسٹرٹیگلی کسی پوزیشن میں نہیں ہے اور دیکھیں ہسٹوریکلی بھی یہ چائنہ کا ہی حصہ رہا ہے وہاں پر سیم وہی قوم رہتی ہے وہی آپس میں رشتے دار ہیں سارے تو وہ ایک مورال ایج بھی چائنہ کے پاس موجود ہیں کہ بھائی ہم تو اپنا چینہ ہوا علاقہ واپس انیکس کر رہے ہیں کسی اور کا علاقہ تو قبضہ نہیں کر رہے نا یہ تو وہ علاقے ہیں جو کہ ویسٹرنر فسادیوں نے قابض فورسز نے ادھر سے ساتھ سمندر پار سے آ کر ہم پہ قبضہ کیا ہمیں لوٹا ہمارے ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی اور یہ ویسے فیکٹ بھی تو ہے بہرحال یہ حقیقت بھی ہے دیکھیں چائنہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہے ہسٹری میں جیسا کہ آج کے انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دے برما سری لنکا ان سب کے اوپر ویسٹرنرز نے آ کر انویجن کی تھی چائنہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے دوسری جو بکری نظر آتی ہے وہ لداخ اور کشمیر اور اروناجل پردیش سکم یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کہ آج تو ہیں انڈیا کے پاس انڈیا کے میپ میں لیکن کل آوڈ بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ انڈیا تیزی کے ساتھ تھے انڈیا کی رائیول فورسز ہیں جو رائیول قوت ہیں مدد مقابل جن کا ان علاقوں پر کلیم ہے ان سے ملیٹری ایج جو ہے انڈیا ایک تو کھو چکا ہے اس وقت کھو چکا ہے دوسرا یہ کہ ان کے اور انڈیا کی ملیٹری کیپیبلیٹیز میں بہت بڑا گیپ پیدا ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جا رہا ہے مثال کے طور پر جیسے آج کا جو چائنہ ہے نائنٹین سکسٹیز کا جو چائنہ ہے وہ اور آج کا جو چائنہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نائنٹین سکسٹیز میں بھی چائنہ نے انڈیا کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس نے اپنا علاقہ واپس لے لیا تھا اکسائی چین کا علاقہ لے لیا تھا لیکن اس وقت تو چائنہ اور انڈیا تو قریباً برابر برابر کی قوتیں تھی لیکن آج تو چائنہ اور انڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے ملیٹری کیپیبلیٹیز کے اعتبار سے آج کا چائنہ عالمی طاقت بننے کی طرف سفر کر رہا ہے امریکہ کو ریپلیس کرتے ہوئے وہ اس کی جگہ لینا چاہ رہا ہے آج کا چائنہ یہاں پر دیکھ رہا ہے اور کئی انڈیکیٹرز ایسے بھی ہیں جہاں پر وہ امریکہ کو بیٹ بھی کر چکا ہے تو اس کے اور انڈیا کے بیج یہ جو ایک میسیف قسم کا ملیٹری گیپ بیدا ہو چکا ہے یہ اور بھی زیادہ بڑھے گا آنے والے سالوں میں یہ تو ہے نا اور بھی بڑھے گا اگر اسی سپیٹ سے اسی ٹرینڈ یہی ٹرینڈ جاری رہتا ہے یہ کیبیبلیٹیز اور بھی بڑھیں گی گیپ بڑھے گا ایسے میں مجھے بتائیں کہ ملیٹری آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انڈیا کس طرح اپنے یہ علاقے اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے کس طرح لمبیر سکتا ہے نہیں رکھ سکتا نا جس طرح حالات جا رہے ہیں تو اس کا فیوچر یہی ہے وہی بکرے کی ماں والا حساب کب تک خیر منے گی فیوچر یہی ہے کہ ملیٹری گیپ جب ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا تو چائنہ اندر آ جائے گا حرام سے ہزار سکوائر کلومیٹر لاکہ چھن جانے کے بعد بھی انڈیا کا صرف دیکھیں آپ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں چائنہ سے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا فائٹنگ کی ایج کھو چکا ہے چائنہ کے خلاف صرف دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ کب ڈیسائیڈ کرتا ہے ان علاقوں کے اندر گھسنے کے لئے کلی طور پر ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں گھسکی آ رہا ہے لیکن مکمل طور پر وہ کب آتا ہے یہ صرف دیکھنا ہے اور ایس بھی یوز ٹو سے مغربی انیلسٹ جو ہیں جو ویسٹرن انیلسٹ ہیں وہ کہہ رہے کہ دو سے تین سال میں یہ اندر آنے کے قوابل ہو جائیں گے اور کچھ اسی انٹینشن کا اظہار ہمیں کل بھی نظر آیا ہے کل اب یہ نئی دادہ خبر سنیں جب چائنہ نے سو کولڈ اور ارنانچل پردیش کے پندرہ علاقوں کے نام بدل دی ہیں انہوں نے اوفیشل نام جاری کی ہیں اپنے اپنے اس کے اوپر سوورنٹی انہوں نے جتا دیئے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ان کے نام ہے کل انہوں نے اوفیشل نام اپنے گورنمنٹ کے درو جاری کر دی ہیں چائنیز نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے چائنیز علاقے ہیں ان کے تاریخی ہسٹوریکل نام یہ ہیں جن کو ایکسپانشنسٹ انڈین سرکار نے غلط نام دے کر تاریخ بدلنے کی گھنونی کوشش کی ہے لیکن دنیا آپ ان علاقوں کو چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں جو انہوں نے نام رکھے انڈینس نے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو اب اس نام سے پکارے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں چائنیز نے کہا ہے اور چائنیز کا یوں اروناجل پردیش کے پندرہ علاقوں کے نام تبدیل کرنا ظاہر کر رہا ہے اس بھی سیڈ کہ چائنیز نے اپنی سوورنیٹی کا اظہار کر دیا ہوا ہے اس سارے علاقے کے اوپر یہ بھی یاد رہے کہ ایس پر لاو چائنیز نے لاو ایک پاس کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ ان علاقوں کے اندر جہاں بھی چاہے کنسٹرکشن کر سکتا ہے اروناجل پردیش لداخ سکم اس کے لئے ایسے ہی ہیں جیسے بیجنگ ہیں اس قانون کے حساب سے اور وہ پورے اروناجل پردیش میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کسی بھی حصے میں جو چاہیں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں انڈیا ان کو روک نہیں سکتا اگر انڈیا نے ان کو روکا اروناجل پردیش کے اندر یا لداخ کے اندر کسی کنسٹرکشن سے تو یہ چائنیز کی سوورنیٹی پر حملہ سمجھا جائے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ چائنہ کو بیجنگ کے اندر کچھ کنسٹرکشن کرنے میں روک رہے ہیں اس قانون کے اعتبار سے اور وہ صرف کہہ نہیں رہے اگر ایسا ہوتا کہ وہ صرف یوگی ادتیانات کی طرح نام بدلتے جا رہے ہیں شہروں کے علاباد کو پریاغ راج کر دیا تو مطلب ایک بے وکوفانہ سی حرکتیں ہیں لیکن وہ صرف کہہ نہیں رہے وہ کنسٹرکشن کر کے بھی دکھا رہے ہیں اروناجل کے اندر کتنے گاؤں انہوں نے بنا دیا پہلے ہی بنا چکے ہیں وہ کہہ نہیں رہے وہ کر بھی رہے ہیں یہی تو چائنیز کی خاصیت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے نا میسیج نہیں نہیں وہ کر بھی رہے ہیں گاؤں بنا دیا انہوں نے بہت سارے اس اروناجل پردیش کے اندر اور انڈین سینہ ان کو روک نہیں پائیے روکا نہیں ہے انڈین سینہ نے یہ آپ دیکھیں ذرا وہ آ کے اندر گاؤں بنا کے گئے اور انڈیا ان کو روک تو نہیں پائیا وہ گاؤں ہٹا بھی نہیں پائیا وہاں سے اور چائنہ گیر آئے اگر ہمت ہے تو آ کے ادھر ہٹا کے دکھائیں گاؤں اگر اتنا انڈیا میں پوٹنشل ہے تو لیکن نہیں کر پا رہا ہے کیوں ملٹری ایج چائنہ کے بعد ملٹری ایج ہے انڈیا اور چائنہ کے بیچ کیپیبلٹیز میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہے اوپر بھلے ہی لا لانک چھپن انچ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے یہ کریں گے لیکن اندر سے حالت پتلی ہے اندر سے حالت پتلی ہے میں تو رہو اندتوہ سرکاری گلوبل ٹائمز چائنہ کا سرکاری اخبار کیا کہہ رہا ہے کہ چائنہ سٹینڈرڈرڈائیز نیمز آف ففٹین مور پلیسز ان زنگنان بیسڈ آن سووینٹی ہسٹری اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو زنگنان کے لئے کہہ رہے ہیں زنگنان کے اندر پندرہ علاقے تو پھر اس میں ارونہ چل کدھر ہے بھائی وہ ارونہ چل پردیش کو زنگنان کہتے ہیں چائنیز وہ کہتے ہیں یہ انڈیا نے فضول سے اپنا نام رکھا ہوا یہ کوئی ارونہ چل نہیں ہے یہ زنگنان ہے اصل میں اب در آپ چائنہ کا اسٹیٹ کا جو موقف ہے وہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ارونہ چل پردیش کے لئے وہ لکھ رہے ہیں کہ زنگنان دی سودرن پارٹ آف چائنہ زی زنگ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے زی زنگ پرومنس ہے اس کا سودرن پارٹ ہے زنگنان انڈیا کا ارونہ چل ہے نہیں چائنہ کا زنگنان ہے جن ارونہ چل پردیش کے علاقوں کو جن زنگنان کے علاقوں کو چائنہ نے نئے نام دیئے ہیں ان میں سے آٹھ جو ہیں وہ ہیں ریزیڈنچل علاقے چار جو ہیں وہ پہاڑ ہیں جن کو انہوں نے رینیم کر دیا ہے انڈیا نام ہٹا کے اپنے نام دے دیئے ہیں اور اس میں دو دریہ بھی ہیں جن کو انہوں نے اپنے نام دے دیئے ہیں دیکھیں چائنہ نے دوبارہ ان کو وہ کھیرے ہیں ہم نے اسٹوریکل نام دیئے ہیں جو کہ ان کے اصل نام ہیں وہ ہی دے ہیں ہم نے اور انڈیا کا اس پہ روتو سا بیان آیا ہے رونے والا بیان یہ کہا ہے بڑا دکھ اس میں سے صاف چلا کر رہا ہے انڈیا نے کہا ہے کہ یہ انوینٹیڈ نام ہیں خود چائنہ نے ایجاد کیے ہیں رات کو ایجاد کیے ہیں صبح کو انہوں نے یہ نام بنا دیئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ارنوچل ہمارا اٹوٹ انگ ہے جیسے کشمیر کے لئے کہتے ہیں وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے انڈیا کی افیشل جو ریسپونس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹوویل آلویز بی انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ویسے مینگ ڈائنسٹی ہے جو چائنہ کی مینگ ڈائنسٹی بڑی مشہور بہت بڑا ایک علاقہ تھا ان کے انڈر میں اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا نیسٹورینز اگر دیکھیں تو حقیقتن یہ علاقے اس زمانے کے نقشوں میں آپ کو چائنہ کے پاس ناظر آتے ہیں یہ سارے علاقے عروناجل پردیش لڈاک لیکن جس ملک میں بابری مسجد کو رامندر کر دیا جائے کوٹ کہے کہ بابری مسجد کا توڑنا غلط تھا لیکن رامندر پھر بھی وہ بنانے کا فیصلہ دے دے جس ملک میں چار سو سال پرانی مسجد کو مندر بنا دیا جائے جس ملک میں تاج محل کے لیے کہا جائے کہ یہ تو تاجو محل ہے شیوہ کا ٹیمپل ہے اس ملک میں تاریخ پڑھنے کی ایڈوائز دینا وہاں کے اسٹورینز کو ایسے ہی ہے جیسے آپ بینس کی آگے بھی ان بجائیں یہ بلکل ایسے ہی ہے تو انڈیا میں یہ کہا نہیں جا سکتا یا ہسٹری پڑھیں یہ کہنا فضول ہے وہاں پر بس جو فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے وہی فیصلہ ہے ان کے نزدیک لیکن چائنا چائنا is not coming slow اور چائنا نے نام تبدیل کر دی ہیں سوویرنٹی کا اظہار انہوں نے کر دیا ان سارے علاقوں کے اوپر